اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی مختلف بینک سے سعود ریال کا تازہ ترین ریٹس لے کر آپ بھائیں کی خدمت میں حاضر ہوں آج تیرہ مارک دوازار بائیس اور ہفتے کا دن ہے آج ہم اس ویڈیو میں سعود ریال کی تازہ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آج کی حوالے سے سعود ریال کا نیا ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعودی عرب کی مختلف بینک مختلف ممالک کیلئے آج ایک ریال کا کیا ریٹ دیں گے تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانے کی بنیاد پر تہتہ ترین ریٹس اور دوسرے معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات اس ٹی سی پیسے کریں گے تو اس ٹی سی پی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے سینٹالیس روپے ایک پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے اٹھانوے پیسے بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹک کا پچھاتر پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے ایک تیس پیسے کا اگر بات ہو جائے یورپے ایپ کا تو یورپے پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے سینٹالیس روپے پانچ پیسے کا انڈیا کے لئے بیس روپے چھے پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 97 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 32 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین پاکستان کیلئے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے 47 روپے 15 پیسے کا انڈیا کیلئے 20 روپے 4 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 84 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 37 روپے 37 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوئک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوئک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے اکتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تریانوے پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس ٹکا تریپن پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتریس روپے نووستی پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے سنتالیس روپے سولہ پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے تریس پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس ٹکا پچھتر پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتریس روپے بائیسٹ پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انڈیاز بینگ کے بارے میں کیوں کیا ریٹ دی رہا ہے تو انڈیاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے نووے پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے تین پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس ٹکا اکتر پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے ایک کس پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے سینتالیس روپے نو پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے سات پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس ٹکا اوناسی پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے تیس پیسے کا اگر ہم بات کریں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے سینتالیس روپے چھ پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے دو پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس ٹکا نو اسی پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے گیار روپے سی کا علاوہ باری آتی ہے ایک سپریس منی کا تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے پچیسی پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تریسی پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس ٹکا اٹھاتر پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے تیس پیسے کا اگر بات ہو جائے سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے چیتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ایک آنوے پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس ٹکا تریاساٹھ پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے ایک تیس روپے تریانوے پیسے کا تو اس کے علیہہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں کیوں کیا ریٹ دے رہا ہے تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے انسارٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بانوے پیسے بنگلی دیش کیلیے بائیس ٹکا نواسی پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے چھوہ دے پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے چورانوے پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے انیس روپے